جس وقت تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی بطور بیئنگ بطور ہیومن بیئنگ تم ذرا سے بھی کم نہیں ہوتے بلکل پورے ہوتے ہو تم جب ایک سال کے ہوتے ہو اس وقت بھی کامل ہوتے ہو اور جب سو سال کے ہوتے ہو اس وقت بھی کامل ہوتے ہو جب تم غریب ہوتے ہو تو اس وقت بھی مکمل ہوتے ہو جب امیر تب بھی جب نام نہات کامیاب ہوتے ہو تب بھی اور جب ناکام تب بھی ایک بات کو سمجھو کہ بیئنگ کو مکمل ہونے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کسی ایک بھی چیز کی نہیں دوسری بات کہ تمہاری بیئنگ کبھی دکھی نہیں ہو سکتی کبھی اسے پین تکلیف نہیں ہو سکتی کبھی وہ مرتی نہیں کبھی وہ پیدا رہی ہوتی اسے کسی بھی وقت کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی دکھ کوئی بھی پریشانی انزائٹی نہیں ہوتی بیئنگ لمحے موجود میں بہ رہے زندگی کے بہاؤ کے ساتھ چل رہا بس ایک تجربہ ہے مسائل سے آزاد فکروں سے آزاد مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں مسائل شروع ہوتے ہیں جب تم زندگی کے اس تجربے کے بہاؤ کو انا کی اینک سے دیکھنا شروع کرتے ہو انا آپ کے دماغ کا تراشا آپ کا سیکنڈ سیلف ہے فیزیکل اگزسٹنس کے حوالے سے ہیومن مائنڈ اور اس ایگو نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے انسان کی بطور نو سپیشی بھکا میں بھی اس کا رول مرکزی رہا ہے مگر جیسا کہ ہماری دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جو چیز یوس ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے سروائیول کے اس دور کو سوچیں انسان آلموسٹ ہر سپیشی سے کمزور تھا کسی جانور سے سپیڈ میں بہت پیچھے تھا تو کسی سے طاقت میں کسی سے خونخاری میں تو کسی سے جسمانی مضبوطی میں سروائیول کے اس دور میں انسان کو جس ایک چیز نے سب کا دلائی وہ تھا اس کا دماغ انسان باقی جانداروں سے زیادہ چالاک جانور ثابت ہوا انسان نے اس دماغ کا استعمال کیا اور بہت خوبی اور شدت سے کیا اس استعمال کی وجہ سے انسانی دماغ اتنا طاقتور ہو گیا کہ عملاً بعد میں اس نے انسانی زندگی کے سارے تجربے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اب انسان اپنے ذہن میں اٹھ رہی سوچوں کو اپنا آپ سمجھنے لگا سوچیں سورجی ایک ہوتا ہے مگر ایک دن اس کا تلو ہونا سوہانا لگتا ہے تو دوسرے دن بورنگ کیوں کیونکہ دماغ کہہ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے اور دماغ پریشان ہے تو پھر کسی منظر کو سوہانا کیسے کہا جا سکتا ہے یہ تو ہے ہسٹوریکل پس منظر کہ دماغ کو انسان کی شاہی کا منصب ملا کیسے اب دوسری انتہا کو دیکھو بڑی مشہور کہاوات ہے کہ پاور کرپٹس ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی تو دماغ کو جو کل اختیارات ملے اس نے اسے کرپٹ کر دیا دماغ اس وقت بلا شبہ اس دنیا کو چلا رہا ٹول نظر آ رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ دماغ اس وقت تیزی سے زندگی کو نوے انسانی کو بلکہ زمین پر زندگی کے پورے تجربے کو تباہی کی طرف دھکیل کر جا رہا ہے اور اس کے مظاہر تم ہر جگہ دیکھ سکتے ہو فرد کی بے قراری ہو یا گھر کی بے سکونی ایک ریاست میں قوموں فرقوں کے باہمی جھگڑے ہوں یا بین القومی جھگڑے یہ سب اشارہ ہے اس منزل کی طرف جس طرف انسانی عقل انسان کو لے کر جا رہی ہے عقل انسان کے سارے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن غور سے اگر دیکھیں تو انسان کے سارے مسائل اصل میں عقل ہی کے تخلیق کرتا ہے انسان انرجی کے ریسورسز کے پیچھے جاتا ہے اور ایٹم بم نکال کے لے آتا ہے تنہائیوں کا حل سوشل میڈیا کی شکل میں ڈھونٹا ہے تو تنہائیوں کو اور شدید کر دیتا ہے ایک بیماری کا علاج ڈھونٹا ہے سو بیماریاں پیدا کر دیتا ہے انسانی عقل کی اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہ ناکارہ ہو چکا ہے یہ ڈسفنکشنل ہو چکا ہے یہ مسجد بھی بنانے جائے تو آخر میں میقضہ نکال آتا ہے یہ ایک ناکارہ مشین کی بنیادی علامت ہے انسانی ذہن اس وقت غور سے دیکھیں تو اس کائنات کی سب سے ڈسفنکشنل مشین بن چکی ہے جس سے زمین کی ہر مخلوق کو خطرہ ہے زمین کو اور خود نوے انسانی کو شدید خطرہ ہے یہ ہے تمہارے مائنڈ کی اس وقت حالت مائنڈ کی اس فیکٹری کی سب سے بڑی سب سے شاندار تخلیق پتہ ہے کیا ہے یوریگو تمہاری آنا جسے تم میں کہتے ہو جسے تم تم سمجھتے ہو وہ مائنڈ جس نے جو بنایا ہے چاہے وہ شہد ہی کیوں نہ تھی وہ آخر میں زہر ثابت ہوئی اسی مائنڈ کی بنی آپ کی ایگو کیسی ہو سکتی ہے خود انتاظہ لگا لو تم جسے تم کہتے ہو اسے سمجھو کہ وہ کیا ہے تمہارے ذہن نے ادھر ادھر ہوا سے خمسہ سے معلومات کو جمع کیا اور ایک چیز بنا دی ہے جسے تم تم کہتے ہو ایک ڈسفنکشنل مشین کے تراشیہ ایک پرزے کا نام ہو تم جسے تم تم کہتے ہو کبھی غور سے دیکھو خود کو کیا بیٹ رہی ہے تم پر کبھی غور سے اپنے گھروں کو معاشروں کو ملکوں کو دیکھو اس دنیا کی حالت کو دیکھو کس عذیت میں چوبیس گھنٹے گزارتے ہو تمہاری دنیا کی سب سے نفع بخش اور بڑے پیمانے پر پروڈیوس ہو رہی چیزیں ہیں نیندہ ور گھولیاں اور نشہ ور مشروب سوچتے ہو کبھی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان اس زندگی سے فرار چاہتا ہے زندگی زندگی سے فرار چاہ رہی ہے تو سمجھئے کہیں نہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے ابھی تم شاید نہیں سمجھو گے لیکن کچھ عرصے تک تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ انسان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انسان کو درپیش اس وقت سب سے بڑا خطرہ خود انسانی دماغ ہے اس بات کو سمجھئے کہ آپ ہر حال میں ہر وقت کامل ہوتے ہیں آپ کے ہونے کے لیے کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر آپ کا جو فالس سیلف ہے جو آپ کی انہا ہے وہ ہر وقت ناکاملیت کی حالت میں ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہی ہے کہ انہا کیونکہ خود کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ دوسری چیزوں سے چمٹتی ہے تو خود کو کچھ کہہ سکتی ہے کہ میں یہ ہوں اس لیے انہا کو ہر وقت چیزیں چاہیے تجربے چاہیے آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے اپنا آپ ہونے کے لیے کسی بھی چیز کی کسی بھی اضافے چیز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے انہا کو ڈیولپ کرتا ہے تو اسے کوئی چیز کوئی پیشہ تو اسے کوئی پیشہ چاہیے ہوتا ہے جس کی مناسبت سے وہ خود کو ڈاکٹر، انجینئر، استاد، بزنس مین یا کچھ بھی کہہ سکے انہائی سیلف ہمیشہ کسی نہ کسی جستجو میں مصروف رہتا ہے یہ خود میں کچھ ایڈ کرنے کے لیے کبھی یہ چاہتا ہے کبھی وہ چاہتا ہے تاکہ خود کو زیادہ کامل زیادہ مکمل سمجھ سکے لیکن جو ایک بات تم مس کر جاتے ہو وہ یہ ہے کہ انہا کی تکمیل ہمیشہ مستقبل سے جڑی رہتی ہے تم یہ کرو گے وہ کرو گے یہ ہدا پاؤ گے اتنے پیسے کماؤ گے یہ کامیابی سمیٹ ہو گے تو پھر انہا کو مکمل ہونے کا احساس ملے گا مگر حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ انہا کو اس کامیابی اس دولت اس عوضے میں دلچسپی ہی نہیں ہوتی بلکہ اس تشنگی میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے جو تشنگی اس کو تسلسل اس کو کھنٹییٹی دیتی ہے فرض کرو تم ایک گول بناتے ہو اب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو انہا اس پر اچھلے گی کودے گی ناچے گی مگر کیا مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گی کبھی نہیں چند دن کے بعد ایک اور گول تمہارے زامنے رکھے گی کیونکہ انہا مستقبل میں جیتی ہے اور گول مستقبل کی طرف آپ کی نگاہ کو پھیر دیتے ہیں مستقبل وہ فیلڈ ہے جس میں انہا کی زندگی کا سامان ہے یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایگو انہا ہمیشہ ہی مستقبل کے قبضے میں رہتی ہے انسانی دماغ ہمیشہ مستقبل کی سوچوں میں رہتا ہے آپ اور کریں جتنے بھی تھوٹس آپ میں فکریں پریشانیاں انزائٹی پیدا کرتے ہیں وہ سارے مستقبل سے جڑے ہوتے ہیں یہ ہے انسانی دماغ کے سب سے بڑے شہکار انسانی انہا کی عملن حالت ہر شخص تشنا ہے ہر شخص کو اپنی تکمیل مستقبل میں دکھائی دیتی ہے مطلب اس لمحے میں ہر انسان نامکمل ہے انزائٹی فوکس کے مستقبل میں ہونے کا نام ہے غم کیا ہے فوکس کے ماضی میں ہونے کا نام اور انہا کی زندگی یہی ماضی اور مستقبل ہے کیوں کیونکہ اسی ماضی اور مستقبل سے انہا ڈیلیجن پیدا کرتی ہے کانٹینیویٹی کا ڈیلیجن تسلسل کا سراب یہ سراب کہ ہم کل یہ تھے آج یہ کریں گے پرسو یہ ہو جائیں گے تم اس کانٹینیویٹی کو نبھاتے ہوئے سارا دن گزارتے ہو یہ جانے بغیر کہ ہر لمحہ زندگی کا ایک نیا ہی تجربہ ہے تم جو فیزیکلی ہو دو مہینے میں اس کا کتنا حصہ بدل جاتا ہے یہ تو اب سائنس تمہیں خود بتا رہی ہے تم جس تسلسل کے سراب میں الجے ہوئے ہو جس کانٹینیویٹی کے ڈیلیجن کو پال کے بیٹھے ہوئے ہو جس دن اس گورک دھندے کو سمجھ گئے اس دن تمہیں ہر پل کا زندہ پن محسوس ہوگا تمہارے اندر فیل ہوگا زمان و مقام ٹائم اور سپیس دماغ کا تراشہ ایک ایسا چھوٹ جس چھوٹ کی چھلنی کے بغیر تم دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتے وہ جھوٹ کے جس کے بغیر دماغ اپنا ہونہ کھو دیتا ہے دماغ کو اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایسی انڈلجنگ اور آل ابزوربنگ گیم درکار تھی کہ جس سے باہر نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو زمان و مقام وہی آل ابزوربنگ گیم ہے موسیقی